بہرائش کے محسی علاقے میں نربھکشی بھیڑیو کو پکڑنے کے لیے ون بھاگ نائن ڈائپ ریو کر رہا ہے کہیں پنجرے میں گڑیا بٹھا کر بھیڑیو کو پکڑنے کی قواعد کی جا رہی ہے تو کل ہی گنے کے کھیپ میں مل موتر چھڑک بھیڑیو کو پکڑنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس کے واضح چالاک بھیڑیا ون بھاگ کی پکڑ سے دور ہے اب ون بھاگ بھیڑیا کو پکڑنے کے لیے نئی تقنیق کا استعمال کر رہا ہے بھیڑیو کو سپیکر کے ذریعے مادہ بھیڑیا کی آواز سنائی جائے گی بھاگ کا کہنا ہے کہ اس آواز کو سنن کے بھیڑیا ون بھاگ کی جد میں آئے گا بتا دیں کی دس نمبر سے کھکھار بھیڑیو کو قیاد کرنے کے لیے سرچو آفریسن چلایا جا رہا ہے لیکن بھیڑیا ابھی بھی پکڑ سے دور ہے تو ہم نے دیکھا پاگمارک ملا ہے وہ آنے پریاس کیا ہے اس نے دو تین پہلے تو آنے پریاس کر رہا ہے اس کا مطلب کی سوخنی گویٹ کر رہا ہے سوخے گا تو آئے گا ابھی وہ کہاں ہے وہ لگاتار ادھا ادھا بھٹا کر رہا ہے اس کو ڈھوڑنا چھوڑا سکتا ہے ہو سکتا ہماری دینج کے باہر کہیں نکل گیا ہو یا مطلب انشتتہ ہے کیونکہ جب اتنی گھٹنائی ہوئی تو ان کو لگتا ہے کہ بھیڑیا ہی ہے جبکہ یہاں لوگوں کو پہچان واسطہ بکتا یہ ہے کہ ہم گئے ہیں لوگوں کو اس نے بڑھیا پہچان نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے ہیں اس سطح بتانا چاہتے ہیں اپنی یا بیٹی بتانا چاہتے ہیں بہرائی کے محاصر میں آتنگ مچا رہے آدم خور بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے اب بن بیبھاگ ایک نیا پیتراج مانے جا رہا ہے بن بیبھاگ مادہ بھیڑیے کی آواز کو ایک ٹیبریکارٹ میں بھرنے کے بعد اس بھیڑیا گرس علاقے میں اس آواز کو بھیڑیے کے آواز کو جو مادہ بھیڑیا ہے اس کی آواز کو سنائے گا اس آواز کو بجائے گا جس سے جو آدم خور بھیڑیا نر بھیڑیا ہے جو لنگڑا بھیڑیا ہے اس کی آواز سن کر ہو سکتا ہے کہ بن بیبھاگ کے جال میں فش جائے اس کو لے کر بی اے پو بہرائج کی یہ محیم اب کتنی رنگ لاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بن بیبھاگ اس طریقے سے دعوے کر رہا ہے کہ یہ مادہ بھیڑیے کی آواز اس نر بھیڑیے کو ڈھونڈنے اور تلاس کرنے میں کہیں نہ کہیں محیث ثابت ہوگی آنادی ٹی وی کے لئے بہرائج کے محسی سے وینو دیوے دی